اسلام علیکم اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں آذر ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب فرما لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ تک ہماری جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں دوستو پاکستان میں سال دوزار انیس میں بچوں پر جنسی تشدد کے کل دو ہزار آٹھ سو چھالیس واقعات رپورٹ ہوئے یہ رپورٹ کا مطلب ہے جو جن کے اوپر تھانے میں رپورٹ کی گئی اور مجھے یقین واسق ہے کہ یہ ٹوٹل تعداد کا دس پندرہ پرشنڈی ہوں گے اس عداد و شمار کے حساب سے روزانہ اوستن آٹھ بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے دوستو دوزار انیس میں پاکستان کے چاروں صوبوں اسلامباد ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے بچوں پر جنسی تشدد کے مجموعی طور پر دوزار آٹھ سو چھالیس واقعات رپورٹ ہوئے پچھلے سال کی نسبت اس سال ان واقعات میں چھبیس ویست کمی ہوئی ہے اس سال بھی پچھلے سال کی طرح لڑکیوں کے ساتھ جنسی تشدد کی شرح لڑکوں کی نسبت زیادہ رہی یہ ایک رپورٹ ہے بچوں پر جنسی تشدد کے حوالے سے لیکن یہ آن ریکارڈ ہے ایسی باتیں تھانوں میں نہیں جاتی کچھریوں میں نہیں جاتی لوگوں کو پتہ ہے کہ انصاف حاصل کرنا ہمارے ملک میں کتنا مشکل ہے اور خاندان کی بدنامی سے بچنے کے لیے لوگ چپو کر بیٹھ جاتے ہیں باثر افراد نے وہی کچھ جس کی لٹھی اس کی بہنس کا جو ہے وہ قانون اپنایا ہوا ہے لیکن ہر جو فراؤن کے لیے جو ایک موسیٰ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کے حقیقی وارث یہ عوام جو ہیں یہ اس اشرافیہ کا جینا جو اے نا وہ دھو بھر کر دیں گے اور اپنے حق کے لیے جو اے نا وہ باہم آواز اٹھائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی حالات بدلیں گے اس کے لیے تعلیم چاہیے اتحاد و اتفاق چاہیے اور ملک کے ساتھ محبت کا جو الیمنٹ ہے وہ ہونا چاہیے اجازت دیجئے اللہ حافظ